اسلام علیکم اشتیاک احمد آپ سے مقاتب ہوں اس ویڈیو لیکشن میں ہم اپیڈرمن ٹیشو سسٹم کے مطارق پڑھیں گے اپیڈرمن ٹیشو جو ہے آپ کا کمپلیکس ٹیشو ہے اور یہ پان میں افلام میں جو ہے پایا جاتا ہے ڈی اوٹر موسٹ لیئر ہوتا ہے آپ کا لیوز کا گلورل پارس کا روٹ کا سیٹس کا ان پلانٹ میں جہاں سیکنڈری گروت نہیں ہوتا اور باڈی جو ہوتی ہے وہ پرائنری باڈی ہوتی ہے تو وہاں اپیڈرمن ٹیشو موجود ہوگا فرمشن اس کا کیا ہے جی تو یہ پروٹیکٹیو لیئر ہے اور انوارمنٹل مختلف فیکٹرز ہے اس سے اپنا کو یہ بچاتا ہے باس جو ہے اس کے جو اپیڈرمس ہے تو اس کے اوپر اپیڈی سبسٹان کا جو ہے کلیئر کلیئر ہوتا ہے یہ اپیڈی سبسٹان جو ہے کیوٹین کہلاتا ہے اور اس لیئر کو ہم کیوٹیکل کہتے ہیں اوریجن اس کا تو یہ پروٹوڈرمن آوریجن ہے پروٹوڈرم جو ہے خاص قسم کی مریش ٹیمیٹک سیلز ہوتے ہیں اور یہ اپیڈرمس کو بناتے ہیں پروٹوڈرم سے اپیڈرمس جو ہے وہ نکلتا ہے یا اوٹرموس لیئر اپکارٹکس بھی اپیڈرمس جو ہے وہ بنا سکتا ہے اس میں جو سلز ہوتے ہیں تو موسٹ آم دی ٹائم جو ہے سنگل لیئر سلز جو ہے وہ ہوتے ہیں انٹو انٹیج ہوتے ہیں اور باز اوقات جو ہے اس میں جو ہے سلز جو ہے ون اپان امیزر بھی جو ہے وہ لائے کر سکتے ہیں اس کو ہم ملٹی سیری ایٹ کنڈیشن کہتے ہیں موسٹ آم دی ٹائم جو ہے یونی سیری ایٹ کنڈیشن ہوتی ہے جو ہے سنگل لیئر سلز ہوتا ہے اس کے نیچے اوپر کوئی سلز نہیں ہوتے تو یہ اپیڈرمس اس شکل میں پایا جاتا ہے لیکن جب یہ آپ کا ملٹی سیری ایٹ کنڈیشن ہو تو ایسی اپیڈرمس کو ہم پر ریلیمین کہتے ہیں یہ سرٹن پلانٹ کا اس میں یہ پایا جاتا ہے اپیڈرمال ٹیشوز اس میں مختلف اس میں سلز ہوتے ہیں جیسا کہ اس میں اپیڈرمال پوپر سلز ہے سپیشلائز سلز ہے اس میں ہے اسٹرومیٹرگار سلز ہے اس میں اپیڈرمال اپنڈیجز اس میں پایا جاتے ہیں تو ون بائی ون اس کو پڑھتے ہیں اپیڈرمال ٹاپ اصل کیا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ٹاپر اپیڈرم اس کے سرز ہوتے ہیں اور یہ آپ کے جو ہے اس کا شیپ جو ہے وہ وریابل ہوتا ہے اور سائز بھی ڈیفرنٹ پلانٹ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ کمپلٹلی کمپلٹلی آرہین ہوتے ہیں اس میں سپیس وغیرہ نہیں ہوتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیوٹ پر چڑھا ہوتا ہے جو کہ لپک سے بنتا ہے اپیڈرمال سل جو ہے اس میں مختلف قسم کے آرگینلیز پائے جاتے ہیں جیسے کہ ویکیول کلورپلاتی جو ہے ٹیروڈوپارٹ میں ہائیڈوپارٹ میں جو ہے وہ شیٹڈرم میں یہ پائے جاتے ہیں ہائیڈوپارٹ میں جو ہے اپیڈرمال سل میں یہ اپسن ہوتا ہے لیکن ڈیئرہ سٹرن کیسز جیسے کہ ٹیروڈوپارٹس ہیں ہائیڈوپارٹس ہیں اس میں جو ہے پائے جاتے ہیں ماتو کونڈیا بھی اس میں ہوتا ہے انڈوپراز میٹکولم بھی ہوتا ہے اس میں سپیروسوم سپیروسوم جو ہے لپٹ سٹورنگ باڈی ہے یہاں لپٹ کی سندسز بھی ہوتی ہے اور لپٹ کو یہ سٹور بھی کرتا ہے گاڑی باڈیز میں ہوتے ہیں اور وہ قیل میں اس کے انтоسینین باز جو ہے وہ پکلان کے اپیڈرمیس میں یہ پائے جاتا ہے اس کے میں ریزول فارمیٹ LEAPT انکرین اپنی سینین م Jetzt جو ہے وہ مجدہ ہے پیٹلز میں کیلی اپیڈرمیس میں لیوز کی اپیڈرمیس میں سٹم کی اپیڈرمیس میں و اپیٹیول کی اپیڈرمیس میں یہ پیغمن ہوتا ہے انتیسائرین تو ہیلائی سل میں مختلف قسم کے سل آتے ہیں جی جیسے کہ فائبر لائک اپیڈرما سل ہے یہ آپ کے ٹیروڈیفائیٹ جن میں اس پرامو گریمنی میں ہوتے ہیں اور نونگ سل ہوتے ہیں جس کا جو ہے ویٹ کم ہوتا ہے اور لیمپ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے گریمنی کا یہ خاصہ ہے یہ شور سلس میں ہوتے ہیں یہ عام اپیڈرما پروپر سل سے مختلف ہوتے ہیں سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ شور سل آتے ہیں جو ہے اس کو کارک سل بھی کہتے ہیں اور اس میں عام طور پر سل کا جو ہے اس میں برا ہوا ہوتا ہے بولی فارم سلز ہیں تو بولی فارم سل جو ہے وہ بابل لائک سلز ہیں اور یہ جو اس کا فانکشن ایکزیکٹ وہ کنٹورشن ہے بعض آتر کے مزدید یہ جو آپ کی گریمنی کے ممبرز جس کے لیوز اس میں ہوتے ہیں تو وہ لیوز کو جو ہے اس کے اپننگ میں یہ ہیلپ کرتا ہے اس میں بعض جو ہے لیتوسائٹس ہوتے ہیں جس میں کیلشم کاربونیٹ ہوتا ہے اور اس میں مائروسین سلز ہیں مائروسین جو ہے یہ سل اس میں مائروسین خاص قسم کا انزائم ہے اس میں یہ موجود ہوتا ہے تو یہ اپیڈرمال پروپر سل کے علاوہ جو ہے اس قسم کے جو ہے جو ہم نے پڑے سپیشلائج سل بھی پائے جاتے ہیں اس طرح اسٹومیٹا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جو ہے وہ گارڈ سل سے بنتا ہے یہ پورز ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑا اپیڈرمس میں کوئی سپیسز نہیں ہوتے صرف کمپیک لیا رہے ہیں ہوتے ہیں اس میں کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو کہ قدرت نے نیچر نے اسٹومیٹا کے شکل میں دیا ہے اسٹومیٹا جو ہے دو گارڈ سل اس میں ہوتے ہیں اور جب اپن جو ہے ترجریوٹی یہ اسٹومیٹا اوپن ہوتا ہے جب یہ گارڈ سل اسے جو ہے پانی نکل جاتا ہے وہ لوس کر جاتے ہیں پیزید ہو جاتے ہیں ہوتا ہے اور جن کے بیزیز میں پیری گائنس جو ہے وہ اسٹومیٹا ہوتے ہیں میزو مزوجینس سٹومیٹا ہوتے ہیں جو کہ جس سل سے آپ کا اپیڈرمز بنتا ہے اسی سے آپ کا اسٹومیٹا بنے تو اس کے گارسل مغیرہ بنے تو اس کو ہم نزو جنس کہتے ہیں گائینس ٹومیٹا وہ ٹومیٹا جس کا اپیڈرمس کا اوریجن ۔ سوارا بھی اور دوسرہ بھی آتے ہیں۔ اور یہ آپ کا اپیڈرمنس سے یہ نکلتے ہیں اپنڈیجز اور ٹائکو میں کیا فرق ہے تو اپنڈیجز آپ کے جو ہے اس میں قوتکل ریجن بھی ہوتا ہے اپنڈیجز کے ساتھ سا اپنڈیجن کے ساتھ سا اس میں قوتکل سلک بھی ہو تو ایسے سٹرکشر پہنکے اپنڈیجز کہتے ہیں تو ہمپلی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو الیکشن میں ہمیں اپنڈیجز کے مطالب پڑھا اپنڈیجز جو ہے آپ کے پلانٹس جو ہے سکین اس کا کہلے پائمری باڈی میں ہوتا ہے آوٹر موسٹ کورن ہوتا ہے اور یہ یونسیریڈ ہوتا ہے سنگل لیر ہوتا ہے بعض کے اس میں یہ ڈیول برو تک ہو سکتا ہے کمپلیکس پرمنٹیشو ہے مختلف کمپلیکس پرمنٹیشو کا مطلب کیا ہے اس میں مختلف جو ہے سپرمنٹیشو سل اس میں جو ہے وہ آپ کے آتے ہیں اس سے یہ بنا ہوتا ہے اپنڈیجز اسو ہے سمجھ گئے ہوں گی سننے کا سمجھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے